اسلام علیکم اس ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں اپنی شام کی روٹین شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں یہ علو بخارے کی چٹنی تو یہ والا میں نے لزیزہ کا پاکٹ لیا ہے تو اس پہ جو بنی ہوئی تھی وہ مجھے یاد ہے کہ جو ہم کھاتے تھے بچپن میں پٹھار سائٹ پر انگر کوئی شادی ہو تو شادیوں میں یہ علو بخارے کی چٹنی ضرور دیتے ہیں تو مجھے یہ بڑی پسند تھی تو مجھے اس کا نہیں پتا تھا کہ کیسے بنتی ہے تو آج میں نے یہ لزیزہ کا دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے تو یہاں پر جو انسٹرکچن اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی وہی میں نے فالو کی تھی تو جب میں نے اس کو ڈالا پانی میں تو یہ اس طرح یلو سی ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ یہ ڈیفرنٹ کلر ہوگا اس کا لیکن جب میں یہ پک جائے گی تو بلکل ایسی ہی ہو جائے گی جیسی اس پاکٹ پہ آپ کو نظر آ رہی تھی اور یہ اس کے ساتھ جو ڈرائی علو بخارے ہوتے ہیں وہ ہیں تو یہ بھی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح پکانا ہے تو آپ نے جتنی گاڑی رکھنی ہے اسی حساب سے آپ نے اس کو ٹھک کر لینا ہے یہ تھنڈی ہوگی تو اس کے بعد بھی تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے ابھی بھی یہ تھوڑی پتلی لگ رہی ہے لیکن میں نے اتنی رہنے دی تھی اور تل اس میں نہیں تھے یہ میرے گھر میں موجود تھے تو میں نے وہ ایڈ کر دیئے تو بہت مزے کی بنی تھی تو یہاں میں بنا رہی ہوں پکوڑے تو شام کو جب بچے اپنا سکول کا کام فنش کا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کا لیتی ہوں تو بہت سی ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں جس میں میں نے فریزنگ آئیڈیاز شیئر کیے ہیں تو وہ والی ویڈیوز آپ ضرور چیک کیجئے گا بہت ہیلپفل ویڈیوز ہیں تو میں جو فریز کرتی ہوں تو جو کچھ کھانا ہوتا ہے اگلے دن شام کو وہ میں فریزر سے نکال کر جو فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت تک یہ نیفرسٹ ہو جائے تو اب یہاں پر میں نے پکوڑے بھی بنا لیے ہیں اور بہت مزیدار پکوڑے بنے تھے ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان کا کلر بھی کچھ آیا تھا تو کڑی بنائی تھی تو کڑی کے ساتھ پکوڑے تو لازمی ہیں مجھے پکوڑے بہت پسند ہیں تو آج کال تو سردی بھی بہت زیادہ ہے پکوڑوں کا موسم ہے تو کڑی اور پکوڑا بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں پراتھے ہوں تو وہ تو اور ہی مزہ دوبالہ کر دیتے ہیں اچھا پراتھے جو ہیں یہ آپ اگر پراتھے بناتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پراتھا ہے یہ جیسے پھلکا ہوتا ہے اسی طرح کی روٹی ہے صرف میں نے اس پہ بٹر لگا کر اس کو پراتھا بنا لیا ہے کیونکہ میں اس کو فرائنگ پین میں بنا رہی تھی تو جو ڈبل پوڑی والا پراتھا ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے یا پھر اگر زیادہ بیل لیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں فٹ نہیں آتا تو اس لیے میں نے جو ہے سنگل پراتھا بنا لیا ہے میرے بچوں کو پراتھے ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں لیکن میں بہت کم بناتی ہوں کیونکہ کافی زیادہ اوہلی ہوتے ہیں اور اسی لیے جو ہے میں اگر پراتھے بنو تو میں خود بھی کھا لیتی ہوں تو مجھے جو ہے نزلہ وغیرہ ہے تو مجھے پراتھے زیادہ کھاؤں تو میرا جو ہے گلائی بند ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کم ہی پراتھے بناتی ہوں اور یہاں پر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اب جو ہے میرے مایکرو کی حالت دیکھ لیں کہ بچارے کی کیا حالت ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بھی تھوڑا نہلا دہلا کر ساف ستھرا کر دوں یہ بچارہ اس کی حالت ہی بڑی خراب تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اور یہ جو پلاسٹک کی لیڈ تھی یہ اس کے ساتھ نہیں تھی یہ میں نے الادہ سے لی ہے تاکہ کوئی بھی کھانا اس میں گرم کریں تو وہ پٹاکے وغیرہ چھوڑتا ہے تو زیادہ گندہ ہو جاتا ہے مایکرو اندر سے تو اس لیے اس کو یہ لیڈ جو ہے اس کے اوپر رکھ دوں تو زیادہ گندہ نہیں ہوتا کافی بچت ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی یاد نہیں رہتی وہ میں یوز ہی نہیں کرتی لیکن میں نے رکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں دیسی طریقہ کہ آپ نے چھوڑی اگر آپ کی نکمی ہو گئی ہے کام نہیں کر رہی تو اس کو آپ نے کیسے تیز کرنا ہے وہ شاپنر کے بغیر جو ہوتا ہے جو ملتا ہے چھوڑی کو شاپ کرنے والا وہ والا میرے پاس نہیں ہے تو میں نے اسی طرح ایک کپ لیا ہے جو پوسلین کا کپ ہوتا ہے وہ والا اور اس کے پیچھلی جو سائیڈ ہے اس پر جو پینٹ نہیں ہوتا اسی طرح ہوتا ہے تھوڑا سا کھڑ درہ سا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے چھوڑی کو رگڑ لینا ہے تو چھوڑی دیکھیں کیسے کام کرنا شروع ہو جائے گی دیکھیں میری یہ چھوٹی سی چھوڑی تھی اور اس نے پائن ایپل کو بھی کٹ کر لیا ہے ورنہ پائن ایپل کافی سخت ہوتا ہے اس کو چھوٹی موٹی چھوڑی تو نہیں کٹ کر سکتی لیکن یہ چھوڑی جو ہے نا اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ ٹرک ضرور اسمائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی پائن ایپل ووٹر میلن یا وہ دوسرا کیا کہتے ہوں اس کو میلن جو ہوتا ہے وہ یہ والے فروٹ جو ہے نا ان کو کٹ کرنا زیادہ مشکل لگتا ہے تو اس لیے جب بھی لاتی ہونا تو ان کو کٹ کر کے اس طرح کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر فرج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکال لوں کیونکہ اگر کٹ کرنے والی بات آ جائے نا تو پھر وہ کتنے دن وہ ہی پڑا رہتا ہے کوئی اور کٹ کر کے نہ دو تو کھاتا بھی نہیں تو اس لیے میں کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں جب جس کا دل چاہے نکال کر کھا لے سارے کام شام کے میں نے نبٹا لیا ہے الحمدللہ اور یہاں پر میں لگا رہی ہوں لانڈری تو بچے سو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو کپڑے کافی زیادہ ہیں دونے والے ویکنڈ پر دو تین لانڈریز ہو جائیں گی تو چلو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیتی ہوں ایک لوڈ میں ابھی لگاؤں گی تو صبح تک جو ہے پھر یہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تو اب میں میں جو ہے لیکوٹ یوز کرتی ہوں کیونکہ جو واشنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ میں پہلے یوز کرتی تھی تو جو بلیک کلر کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں وہ تھوڑے تھوڑے وہ سفید سفید داغ سے پڑ جاتے تھے دانے سے پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا یا کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے ضرور بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ ہوا تو پھر میں نے وہ واشنگ پاوڈر آپ یوز کرنا چھوڑ دیا ہے تو میں اب جو ہے یہ لیکوٹ ہی یوز کرتی ہوں اور اچھا ہے یہ کافی اس کی جو خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے تو اس لئے میں اب یہ یوز کرتی ہوں اور یہاں پر میری جو ٹی بیگز ہیں وہ ہتم ہو گئے تھے تو میں نے سچا کہ اس کو فیل کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ اتنے میں میری گرین ٹی ریڈی ہو جائے گی تو میری گرین ٹی جو ہے تقریباً ریڈی ہے اس کے لئے میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے گجریلا بنایا تھا اور میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا اچھا گجریلا اور گاجر کا حلوات دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو میرا حیال تھا کہ ایک ہی چیز ہے بس کچھ لوگ گجریلا بولتے ہیں اور کچھ گاجر کا حلوہ بولتے ہیں تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو گاجر کا حلوہ تو میں بناتی رہتی ہوں وہ بہت مزے کا بنتا ہے مجھے بہت پسند ہے تو آج میں نے سوچا تھا کہ گجریلا ٹرائی کروں گی کہ یہ کیسا بنتا ہے بہت مزے کا بنا تھا ریسیپی نہیں بنائی میں نے سوچا تھا کہ اچھا بنا تو پھر نیکس ٹائم شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کبھی شیئر کر دوں گی ابھی میں گرین ٹی اور اپنا گاجر کا حلوہ انجوئے کروں گی تو آپ ویڈیو دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ